جنازے اٹھتے ہیں لیکن کہیں جھولا برامد ہوتا ہے کہیں علم برامد ہوتا ہے ہاں پاس کا علم جنازے کی شکل میں امام حسین خیمے میں لے کے آ رہے ہیں یہ ہے پاس علم بردار کے پرچم کی شبیہ ہے جو برامد ہو رہی ہے جنازہ اس کا اٹھتا ہے جس کی میتیں ہوتی ہیں یا دوسرے لبزوں میں یہ کہوں کہ اس کا جنازہ اٹھتا ہے جس کی لاش سلامت ہوتی ہے آئے مولا عباس نہر کے کنارے غازی عباس کے جسم کو ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا اور جب امام حسین اپری کمر تھامے ہوئے دریا پر پہنچے ہیں تو شمر نے حضرت عباس کے ایک ہاتھ کو نیزے میں بلند کیا اور کہا اسی عباس پہ بہت مانتا تم کو حسین یہی زینب کے پردے کی زمانت تھا نوکہ نیزہ پہ حضرت عباس کے ہاتھ کو بلند کر کے شمر کہتا ہے کہ اے حسین یہی تمہاری طاقت تھا دیکھو ہم نے تمہاری طاقت کو نیر کے کنارے ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دیا ہے امام مظلوم نے مرسیہ پڑا اے بھئی آباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی بھئی آب آسوگوارہ نے امام مظلوم کربلا آپ عزرات اس غریب کے تابوت کا خیر مقدم کریں گے ارے جو اپنے بابا کی شہادت کے بعد مستقل چالیس سال تک خون کے آسو روتا رہا سوگواروں جب کوئی پوچھتا تھا اے سیدے سجاد تمہیں سب سے زیادہ عذیت کہاں پہنچی تو میرا امام طلب کر آواز دیتا تھا اے شام اے شام اے شام ایک شخص نے کہا کہ مولا ظلم تو کربلا میں ہوئے علی اکبر کے سینے میں برچی کربلا میں لگی اب باز کا بازو کربلا میں کاتا گیا قاسم کی لاج کربلا میں پامال ہوئی تو آب اے شام اے شام کیوں کہتے ہیں امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا جب میں راہ کو وہ شام سے گزر رہا تھا میری ماں بہنے میرے ساتھ پیرے پیردہ اوٹ کی پرہنہ پشت پر سوار تھی منادین نرازے رہا تھا اے تماشا دیکھنے والے آو تماشا دیکھو یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں آزوگواروں امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا میرا سلام اجد پر جس کے جسم کا گوشت اس کی زنجیریں کھا گئی آزوگوارہ نے امام مظلوم کربلا اب امام مظلوم کے ذلجنہ کی سبی برامد ہونے والی ہے وہ زنجیریں جس کو فاطمہ زہرہ چادر عصمت میں جاؤ کھلایا کرتی تھی جناب فاطمہ زہرہ نے زنجیریں سے وعدہ لیا تھا کربلا میں کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دینا آزوگواروں کسی نے کہا امام مظلوم کو تیروں سے مارا گیا خنجروں سے مارا گیا تلواروں سے مارا گیا نیزوں سے مارا گیا اور میرے غریب امام کو لاتھیوں سے مارا گیا پوجھنے والے نے پوچھا میدان میں تلوارے ہوتی ہیں نیزے ہوتے ہیں آزوگو خنجر ہوتے ہیں اے میدان میں لاتھیوں کا کیا کام امام نے جواب دیا اٹھائیس ہزار ہرامی جمعہ پڑھانے آئے تھے جمعہ پڑھانے کے بعد میرے غریب امام پر لاڈیا برسانہ شروع کر دی آزوگواروں یہ ذلجنہ جب ذلجنہ پر امام حسین ڈگوگانے لگے تو ذلجنہ نے آوازی آقا میں اپنے پہلو کو زمین پر تیک دیتا ہوں آہیستہ سے اتر جائے آزوگواروں امام مظلوم زمین پر اترے زمین پر کیا اترے تیروں پر مولک تھا ہمارے اور آپ کے امام کلاشا تیروں پر مولک تھا ذلجنہ نے احفاظت کی کوشش کی اور امام حسین کے خون کو اپنی پیشانی میں لگایا اور خیمے پہ جا کے آواز دیتے ہیں اے میرا آقا مارا گیا اللہ قتل الحسینہ کی سزا بلند ہوئی سکینہ خیمے سے بار نکلتی ہے ذلجنہ سے پوچھتی ہے ذلجنہ میرے بابا کو تو کا چھوڑایا بانی جلوس انیمنہ زاداریہ حسینہ بان صرف اور صرف ایک لوحہ پیش کہے گی اور اس کے بعد انیمن ناصر لضا بڑا گاؤں صرف اور صرف ایک صدا اور ایک نوحہ پیش کرے گی مصروف آہ و غم ہے بانی جلوس انیمن عزاداریہ حسینہ باد جو بارگاہ سید و شہدہ میں صرف ایک نوحہ پیش کرے گی ان کے اس ایک نوحے کے بعد انیمن ناصر لضا بڑا گاؤں کے ممبران نوحہ خانی اور سینہ زنی کے لیے امادہ رہیں گے انیمن ناصر لضا بڑا گاؤں ایک صدا اور ایک نوحہ پیش کرے گی انیمن ناصر لضا کے بعد انیمن حسینیہ ساہد پورا آزم گھٹ کے ممبران بھی نوحہ خانی اور سینہ زنی کے لیے امادہ رہیں گے آئے سیدے سا جان 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 ہاتھ میں ہے ہت کری اور پاؤں میں زنجیر ہے ہاتھ میں ہے ہت کری اور پاؤں میں زنجیر ہے کیا کہوں کس حال میں اب عابد دنگیر ہے بے قسو مظلور ہے شاہِ زمن کا لا ڈلا پاؤں میں چالے پڑے ہیں سید سجاد کے راہ میں بکرے ہوئے کارٹوں نے یہ رو کر کہا پاؤں میں چالے پڑے ہیں سید سجاد کے راہ میں بکرے ہوئے کارٹوں نے یہ رو کر کہا پاؤں میں چالے پڑے ہیں سید سجاد کے راہ میں بکرے ہوئے کارٹوں نے یہ رو کر کہا کارٹوں نے یہ رو کر کہا پاؤں میں چالے پڑے ہیں کارٹوں نے یہ رو کر کہا پاؤں میں چالے پڑے ہیں سید سجاد کے سید سجاد کے راہ میں بکرے ہوئے کارٹوں نے یہ رو کر کہا کارٹوں نے یہ رو کر کہا پاؤں میں چالے پڑے ہیں سید سجاد کے ظالموں اس سنت سے لے کر لے کر نہ گزرو کافلہ پاؤں میں چالے پڑے ہیں سید سجاد کے راہ میں بکرے ہوئے کارٹوں نے یہ رو کر کہا کارٹوں نے یہ رو کر کہا کارٹوں نے چالے پڑے ہیں سید سجاد کے راہ میں بکرے ہوئے کارٹوں نے چالے پڑے ہیں سید سجاد کے راہ میں بکرے ہوئے کارٹوں نے یہ رو کر کہا پاؤں میں چالے پڑے ہیں سید سجاد کے ظالموں اس سنت سے لے کر نہ گزرو کافلہ پاؤں میں چالے پڑے ہیں سید سجاد کے کارٹوں نے چالے پڑے ہیں 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 دیکھ کے مقتل کا منظر ہائے کلیجا پاشپا باپ کالا شاہ پڑھاتا اور کہیں بائی کلا دیکھ کے مقتل کا منظر ہائے کلیجا پاشپا باپ کالا شاہ پڑھاتا اور کہیں بائی کلا رو رہا ہے سر جھکائے لال شاہ دین کا رو رہا ہے سر جھکائے لال شاہ دین کا رو رہا ہے سر جھکائے لال شاہ دین کا پاؤں میں چھالے پر ہے سید سجد کے راہ میں ملاحظہ فرمائیں جی حضرات یہ بند تصور کریں راہ کی دشواریاں جینے نہیں دیں گے اسے ملاحظہ فرمائیں جینے نہیں دیں گے اسے بائر مجبوریاں رونے نہیں دیں گے اسے آہ بھلے پاؤں میں مزتر کے پڑے ہیں جا بجا آہ بھلے پاؤں میں مزتر کے پڑے ہیں جا بجا آہ بھلے پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجد کے راہ میں ملاحظہ فرمائیں جی حضرات یہ بند تصور کریں پارے مومنے لوڈا پوشت پہ کولِ نے برسہ وہ بہت مجبور ہے سہہ سے کا ٹھوک ہٹ وأوہ بہت مجبور ہے خوش پہ کوڑے نہ برساؤ بہت مجبور ہے نہ ہسے کا ٹوک ہٹوا ہو بہت مجبور ہے پاؤں کے چھالے اسے چلنے نہ دیں گے راستہ پاؤں کے چھالے اسے چلنے نہ دیں گے راستہ پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجد کے ہمیں بکھرے ہوئے کاٹوں نے یہ رو کر کہا پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجد کے پیر کی زانجیر کہتی ہے کہ نہ کر تو سفر شام کوفہ کے بہت دشوار ہے راہ گزر پھر کی زانجیر کہتی ہے کہ نہ کر تو سفر شام کوفہ کے بہت دشوار ہے راہ گزر آب رہنا تو منازل تے نہیں کر پائے گا آب رہنا تو منازل تے نہیں کر پائے گا پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجد کے مکتہ ملازہ کریں مومین سماعت فرمائیں دے مکتہ ملازہ کریں مومین سماعت فرمائیں دے مکتہ ملازہ کریں پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجد کے لکھ دیا کرتاس پہ عشق غم شابیر سے عابد بیمار کی مظلومیت محمود نے لکھ دیا کرتاس پہ عشق غم شابیر سے عابد بیمار کی مظلومیت محمود نے داستان سجاد کی پڑ کر زمانہ رو دیا داستان سجاد کی پڑ کر زمانہ رو دیا پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجاد کے ہمیں بکرے ہوئے کارٹوں نے یہ رو کر کہا پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجاد کے ظالموں اس سمت سے لے کر نہ گزرو کافلہ پاؤں میں چھالے پڑے ہیں سید سجاد کے جسد جسد انجمن ناصر رضا بڑا گوہ کی ممران سے گزاری سے کیوں نواخانی اسی نظرنی کے لیے آمادہ رہے ہیں سب ہی انجمنوں سے گزاری سے ہماری جو میزبان انجمن ہیں ان کی خدمت میں گزاری سے کی جا رہی کہ وہ صرف ایک صدا اور ایک نوحہ بارگاہ سید سجاد میں پیش کریں گے انجمن ناصر رضا کے بعد انجمن حسینیہ قدیم رجسٹر قادمِ ذو الجناح سید پور کے ممران نواخانی اسی نظرنی کے لیے آمادہ رہیں گے مصروفِ ماتم ہے میزبان انجمن انجمن عزداریہ حسین آباد ایک بچی ہے تقریباً چار پانچ سال کی بچی ہے کالے رنگ کی فراغ پہنے ہوئے ہیں اپنا نام نہیں بتا پا رہی ہے رئیس خان صاحب کی گودی میں ہے جن صاحب کی وہ مائک کے پاس آ کر لے لیں وہ اپنے والدین سے بچھڑ گئی ہے تقریباً چار پانچ سال کی بچی ہے مائک کے پاس ہے کالا فراغ پہنے ہیں یا علی علی، 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 وآل مد د. کہ وید، ذا ہے رہت، اپنے والد کتر،، صاحب کتر،، رہت،، مفترض کر لیں حراز، بہت، جوید، رہت، میری غول، وآل محار توت ، جس کو بھی چاہا اسے در پہ بلا ہی لیے جس نے بھی مانگا اسے اپو عطا کر دیے جس کو بھی چاہا اسے در پہ بلا ہی لیے جس نے بھی مانگا اسے اپو عطا کر دیے مولا ہمیں آنے میں نہ ہو جائے دے کیاری علمداد علمداد علمی پرچم عباس کی جب ہوا آتی ہے چھوڑ کے سارے بلا دور چلی جاتی ہے پرچم عباس کی جب ہوا آتی ہے چھوڑ کے سارے بلا دور چلی جاتی ہے مولا تمہارے چاہنے والوں کی خیر یاری علمداد 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 علم لو جلی کا لو جلی کا لو جلی کا لو جلی کا موسیقی